اسلام علیکم درستو میں عمید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے mysqlworkbench کو کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کیسے کرنا ہے تو بغیر ٹائم بیسٹ کی ہے کوئی بھی اپنا براوزر اپن کرنا ہے تو اپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے mysqlworkbench آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سائٹ آئے گی www.mysql.com تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہ ملے گا یہ ویب سیٹ کا ویو ہوگا تو آپ نے یہ سیکنڈ والا اپشن ہے ڈاؤنلوڈ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکٹرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آجانا ہے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے mysqlworkbench تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے mysqlworkbench کو اس پہ کلک کر لینا سوری تو یہاں پہ آ جائے گی آپ کے نیو ویڈو تو یہاں پہ آپ اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ تو اس کے بعد آپ کو ایک نئی ویڈو ملے گی آپ نے یہاں پہ اس سے کر دینا ہے no thanks just start my download اور تو آپ اس سے جیسے یہ کلک کر دیں گے no thanks just start my ڈاؤنلوڈ تو یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو گیا تو میرے پاس آنے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوا ہے میں اسے سٹاپ کر دیتا ہوں تو یہ تھا اس کا ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ تو جی دوستو ہم چک کر لیتے ہیں اسے انسٹالل کر کے گیم ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو یہ بڑا ہوا ہے میرے پاس mysqlworkbench تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کلک کرتا ہے انسٹالل کرنا ہے تو مجھے یہ ایرر دے رہا ہے mysqlworkbench require the vulc++ 2019 تو اس وجہ سے یہ ہو نہیں رہا ہر سسٹر میں ہو سکتا ہے کسی سسٹر میں یہ سوٹر آویلیبل ہو تو یہ سوٹر ڈاؤنلوڈ کیے بغیر آپ کا کام بن جائے تو میں یہ کام ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں تو آپ نے اپنی کوئی ونڈو اپن کرنی ہے کوئی براوزر اپن کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے سمپل سرچ کرنا ہے msvul msvulc++ 2019 تو جیسے آپ یہ سرچ کریں گے آپ کوئی پاس ویبسائٹ ہوگی sport.microsoft.com تو آپ نے اس ویبسائٹ کو اپن کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کروڑ ڈاؤن کرنا ہے یہ آپ ویبسائٹ کا ویو دیکھیں اس سرچ کروڑ ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے اور یہ ویڈوال سٹوڈیو پڑھا ہوئا ہے 2015 سے لیکے 2019 تک اس میں سب ہی آویلیبل ہیں اور یہ 32 bit window کے لئے 64 bit window کے لئے اپنے 64 bit اگر آپ کا اپلائٹنگ سسٹم میں 64 bit ہے تو آپ نے اپلائٹنگ سسٹم اپنے 64 bit میرے پاس 64 bit ہے تو پھر میں یہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا میرے پاس دونوں ڈاؤنلوڈ ہیں تو میں چلتا ہوں یہ بڑا ہوا ہے میرے پاس ویول سی پلس پلس 2019 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے میں اپن کرتا ہوں اسے انسٹال کرتا ہوں تو اسے انسٹال کرنے کے لئے سٹارٹ کر دیا ہے آئے ہوگی یہ چلدی ہو جائے گا اور یہ ہو گیا تو اسے کلوز کرتے ہیں اب اسے MySQL Workbench کو انسٹال کرتے ہیں اب MySQL Workbench نے کوئی ایرر شو نہیں کیا ویڈوٹ اینئی ایرر شو کیا اس نے ہمیں اپرو کر دے گا اب انسٹال کر لیں تو آپ اسے نیکس ٹیکس کرتے جائے اور انسٹال سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا آئے ہوگا آئے ہوگا انسٹال ہو جائے گا اور اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور آپ وہاں سے اٹھا کے ڈاؤنڈوڈ کیجئے اور انسٹال کیجئے بس یہ تھوڑا سا ٹائم لے گئی ہاں پر اور یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اوکے اور فینش پر کلک کیجئے اور اب یہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے ویلکم ٹو مائی اسکیل ورک بینچ اور یہ آپ کا اسکیل ورک بینچ ریڈی ہے آپ اپنے ڈیٹا بیس کا ساتھ کنیکٹ کریں اور انجوائی کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی